بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مائی کمیسٹ فیملی یہ ہے آپ کا فیور چینل یور فری اکڈیمیا ان بچوں کا چینل جو کمیسٹی سمجھ کر پڑھنا چاہتے ہیں رٹے والوں کے لئے ہے کوئی اور چینل سب بولیں 10 time my passion, my chemistry now, study time starts اوکے بچوں کل ہم نے اپنے چپنے مر 5 سٹارٹ کیا تھا physical states of matter میں نے آپ کو بتایا تھا کہ matter کیا ہوتا ہے کس طرح exist کرتا ہے اور ہم نے پڑھی تھی different states of matter solid, liquid, gas اور plasma آج ہم اپنا سٹارٹ کریں گے سب سے پہلا پارٹ جو کہ gases کا ہے آج ہم اس کی کچھ properties پڑھیں گے اور ساتھ ساتھ دیکھیں گے کون سے ایسے factors ہیں یا کون سے ایسے properties ہیں جو صرف gases exhibit کرتی ہیں تو بچوں لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سب سے request کرنے کی ویڈیو کو like کریں ایک اچھا سا comment کریں چینل کو لازمی subscribe کریں اور ساتھ ساتھ bell icon کو بھی لازمی press کریں تاکہ نئے آنے والے ویڈیو آپ تک فورا پہنچ جائے اوکے بچوں سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ gases کے اندر جو particles ہوتے ہیں ان کی درمیان distance بہت زیادہ ہوتا ہے یہ ایک کوئی سلنڈر ہے یہ gas کے molecules ہیں ان کی درمیان distance بہت زیادہ ہے ان distance کی وجہ سے اگر آپ کوئی دو gases کو اکھٹا کرو like hydrogen یا oxygen کی دو gases ہیں ان کو آپ ایک جگہ assemble کرنے کی کوشش کرو تو یہ بہت جلدی آپس میں diffuse ہو جائیں گی diffusion کا basically مطلب ہوتا ہے mix up ہونا یہ diffusion ایک ایسی property ہے جو کہ سب سے در specific جو ہے وہ gases میں ہی ہے اگر ہم اس کی definition دیکھیں وہ آپ کی بکیوں پر لکھی ہوئی ہے اس کو ہم کہتے ہیں mixing of molecules mixing of molecules by random motion and collision to form homogenous mixture یہ definition ہے diffusion کی diffusion کیا ہے basically یہ spontaneous spontaneous کا مطلب کیا ہوتا ہے جلد از جلد فٹا فٹ ہونے والی مطلب کی کوئی time seconds نہ لے second سے بھی کم میں وہ چیز ہو جائے spontaneous اچانک رونما ہونے والا چیز کو ہم spontaneous کہتے ہیں ایسی spontaneous mixing molecules کی specifically gas molecules کی by random motions and collisions collision آپ کو بتے کیا ہوتی ہے molecules جب آپ اس میں ٹکراتے ہیں تو وہ ایک دوسرے سے strike کرتے ہیں strike کے دوران تھوڑی سی force یا energy produce ہوتی ہے اس کو ہم collision کہتے ہیں ٹھیک ہے جب یہ آپس میں random motion یا collision سے آپس میں ٹکراتے ہیں تو انہوں نے produce کرنا ہے آگے homogenous mixture ٹھیک ہے اس property کو کہا جاتا ہے diffusion جو کہ سب صدا specific جو ہوتی ہے کس میں ہوتی ہے gases میں ہوتی ہے اگر ہم یہ دیکھیں کہ کون gases different type ہیں یہ ہمیں بتا ہے gases obviously hydrogen ایک gas oxygen ایک gas nitrogen ایک gas اب یہ different gases ہیں hydrogen oxygen nitrogen یہ تین gases ہیں for example ہم اس کو imagination میں کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ تین gases ہمارے پاس ہیں اب دیکھو اب یہ gases different طریقے سے refuse ہوں کی hydrogen ایک الگ طریقے سے diffuse ہوگی اس کا comparison کریں oxygen کے ساتھ وہ ایک الگ طریقے سے diffuse ہوگی nitrogen کریں تو وہ ایک الگ طریقے سے diffuse ہوگی basically اس کے لئے ایک principle ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں graham law of diffusion اس principle کے according basically جو gases ہوتی ہیں وہ diffuse بھی ہوتی ہیں لیکن basically اس کو کہا جی جاتا ہے graham law of diffusion اس کے اندر کیا بتایا جاتا ہے کہ gases جن کا molecular mass زیادہ ہوتا ہے وہ diffuse کرتی ہیں لیت 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 جتنی gas زیادہ ہیوی ہوگی means ہیوی سے مراد کیا ہے اس کا molar mass زیادہ ہوگا ہیوی gas سے مراد کیا ہے اس کا molar mass زیادہ ہوگا اتنا وہ diffuse ہونے میں time لے گی ٹھیک ہے یہ ایک principle ہے اگر ہم اس کا formula check رہے ہیں وہ بھی آپ کام کا نہیں ہے لیکن میں پھر بھی آپ اس formula سے سمجھا رہتی ہوں وہ کیا ہے rate of diffusion of first gas rate of diffusion of second gas جو gases ہم لے رہے ہیں اس میں hydrogen اور oxygen ہے hydrogen کا آپ molar mass لو کیا آتا ہے بچھو hydrogen کا آتا ہے 2 gram oxygen کا لو 32 gram یہ ہو گیا molar mass یہ formula ہم لکھ رہے ہیں r1 over r2 is equal to square root m2 means molar mass over m1 اب یہ کیا show کر رہا r1 کس کا ہے ہم hydrogen کو لے رہے ہیں r1 مطلب کے rate of first gas ٹھیک ہے hydrogen لیے r2 rate of second gas جو کے ہے oxygen m2 molar mass of second gas m1 molar mass of first gas اگر ہم اس کے اندھے values put کریں کس طرح دیکھو r1 اور r2 same رہے گا m2 کی value کیا آئے m2 کی value آتی ہے 32 grams اور m1 کیا hydrogen 2 اس کا اگر آپ square root لو 2 اور 16 16 4 4 over 1 تو r1 کیا تھی rate to diffusion hydrogen gas کی اور r2 کیا تھی rate to diffusion of oxygen gas یہ آیا ہے کس کا hydrogen case میں اور oxygen case میں سو بچو rate of diffusion of hydrogen gas کتنا ہے 4 اور rate of diffusion of oxygen gas کتنا ہے 1 اب یہ چیز کیا show کر رہی ہے rate of diffusion یہ بتا رہی ہے کہ جو hydrogen gas ہے وہ 4 times faster diffuse ہوگی than oxygen کیا بچو سمجھ جائیے یہ concept تھوڑا سا آگے کہ لیکن میں نے آپ کو concept clear ہو جائے آپ کو سمجھ جائے کی principle care diffusion of gases کا اس طرح ہوتا ہے جس کا molar mass زیادہ ہوگا دوبارہ سمجھو جس gas کا molar mass زیادہ ہوگا وہ diffuse کرے گی lately وہ time لے گی diffuse کرنے میں اور جس کا molar کام ہوگا وہ diffuse کرے گی fastly جلدی inverse relation ہے دونوں کا molar mass اور diffusion rate کا ٹھیک ہے یہ تھا diffusion کا principle اب جو second property ہے وہ effusion کی diffusion کی example میں آپ دے رہتی ہوں تا کہ آپ سمجھ آج بیسی کلی آپ دیکھو آپ ایک perfume لے رہی ہوں ٹھیک ہے perfume جب آپ نے سپری کی ہے تو کچھ دیر بعد پورے روم میں smell آئیں لگ پڑتی ہے fragrance آئیں لگ پڑتی ہے آپ کو پچھلتا ہے کہ perfume has been sprayed ٹھیک ہے تو basically یہ principle ہوتا ہے diffusion کا example آپ لکھ سکتے ہو example کیا ہے when perfume is sprayed in a room it is an example of perfume that's it یہ نہیں لکھنے کی ضرورت آگئے detail میں لیکن اس طرح ہوتا کیا ہے جو ہمارے پاس perfume کی bottle ہوتی ہے پر بھی لکھ دیتی ہوں اس کے اندر higher concentration ہے molecules کی آپ کوئی پر پوری سپری اٹھ ہو تو آپ کو تھوڑا بہت heavy لگتا ہے نا تو ایسے ہوتا ہے اب دیکھو یہ تو ہو گیا perfume bottle اب ادھر concentration زیادہ ہے gas molecules کی لیکن atmosphere کے اندر یا air کے اندر concentration کم ہے تو جو gas کے molecules ہوتے ہیں وہ move کرتے ہیں diffusion کے اندر high concentration سے low concentration کی تر یہ principle ہے کس کا diffusion کا ٹھیک ہے i hope سو کہ آپ کو اس کی سمجھ آگئی ہوگی next دیکھتے ہیں effusion diffusion کیا تھی mixing تھی random motion کی collision کی وجہ سے ہو رہی تھی اور homogenous mixture آپ کو مل رہا تھا ٹھیک ہے for example perfume bottle went separate effusion کیا effusion basically escape ہے gas molecules کا ٹھیک ہے through a small hole core ہے اس کا tire وہ puncture ہو رہا ہے تو کیا ہو رہا ہے ایک small hole سے جو gas ہے وہ effused out ہو رہی ہے مطلب کہ gas وہاں سے ایک چھوٹے سراغ سے باہر نکل رہی ہے کتنا pressure سے آواز آپ کو produce ہوتی ہوگی سیکر کے ٹھیک ہے وہ effusion ہے سہی ہے سمجھ گیس molecules کا ایک small hole سے نکل نکل پریشر بہت زیادہ ہے وہاں پر effused ہو رہی ہے گیس ٹھیک ہے اگر ہم اس کی rate of effusion کی بات کریں it is same as that of diffusion کیا تھا diffusion کے اندر جن کا molar mass زیادہ ہوتا ہے مطلب کہ وہ gas heavier رہے مولر mass زیادہ ہوگا ساری بات ہے gas heavier ہوگی تو وہ diffuse کرتی ہے lately جس کا molar mass زیادہ وہ diffuse کرتی lately same جس کا molar mass زیادہ وہ effuse کرتی ہے lately دونوں کا same ہی inversed relation ہے molar mass کے ساتھ ٹھیک ہے بچوں next جو ہے وہ ہے ہمارے پاس pressure کوئی force وغیرہ apply کرتے ہو تو آپ نے pressure apply کی ہے کوئی suppose کوئی آپ میں نے وقال آپ کو book example دی تھی آپ کسی جگہ بیٹھ ہو تو آپ pressure سے بیٹھ ہو رہے ہے ٹھیک ہے force لگا رہے ہو زور لگا کے آپ بیٹھے ہو کسی جگہ پر سوفہ بیٹھے ہو بیٹھے ہو اور سوفہ نیچے ہو ہے تو بچوں basically pressure کیا ہوتا ہے pressure جو force ہوتی ہے basically pressure کیا ہے ایک ایسی force جو کسی area کے اوپر آپ لگاتے ہو ٹھیک ہے pressure is equal to force over area کوئی ایسی force جو آپ کسی area کے اوپر لگاتے ہو اس کو کہتے ہیں pressure example آپ کو دی ہے میں نے اس کی آپ کسی sofa seat پہ بیٹھ ہو تو کیا ہو اور آپ بیٹھے ہو آپ نے force لگاتے ہے کس کے اوپر ایک specific seat کے اوپر ایک specific area کے اوپر تو وہاں پر بچوں pressure create ہو ہے اور وہ sofa نیچے کی طرف پیٹ کیا ہے اس force applied on unit area ٹھیک ہے physics میں پڑھا ہوگا force کس میں میر ہوتی ہے newton میں اور area one meter square کے اندر تو بچوں pressure کا unit کیا آیا pressure is equal to one newton تو اوپر ہی دے گا ہم اس meter square کو جب اوپر لے کے جائیں گے تو آپ کو پتا ہے یہ minus 2 میں change ہو جائے گا نیچے plus 2 میں تھا لیکن جیسے یہ اوپر کی طرف جائے گا تو sin inverse ہو جائے گا تو nm minus 2 یہ pressure ہے اگر ہم pressure کو 1 nm minus 2 کے برابر دیکھیں تو ایک unit ہوتا ہے جسو پاسکل pa پاسکل basically ایک scientist تھا جس is equal to 1 nm minus 2 پاسکل کس کا pressure کا وہ equal ہوتا ہے اس کے force newton product of force and meter per square ٹھیک ہے m minus 2 ہم اس کو پڑھتے ہیں اور یہ ہے area کا تو یہ کیا ہے مارے پاس pressure اب basically دو instruments جو ہوتے ہیں وہ use ہوتے ہیں pressure کو measure کرنے کے لئے سب سے پہلے ہوتا ہے barometer دوسرا ہوتا ہے manometer barometer جو ہوتا ہے atmospheric pressure کے لئے آپ اسے پتا چلاتے ہو کہ کتنی بارش ہونے والی ہے کتنا موسم کیا temperature ہے ٹھیک ہے کتنے بادل ہیں ان کے در کتنی saturation means کہ کتنے ان کے در water کی consistency ہے ٹھیک ہے آپ دھاتے ہو کتنا high sea level کے اوپر کیا rate ہے water کتنا increase کر رہے کتنا decrease کر رہے تو barometer basically atmospheric pressure کو جتنا earth کے اوپر earth surroundings کے اندر کتنا atmosphere exist کر رہا جو manometer ہوتا ہے na basically laboratory میں use ہوتا ہے ٹھیک ہے manometer barometer یہ کیا کرتا ہے atmospheric pressure کو میر کرتا ہے جب ki manometer ہے وہ gas pressure کو میر کرتا ہے کس laboratory کے اندر اوکی بچو next topic ہمارے پاس وہ ہے standard atmospheric pressure standard atmospheric pressure standard mean جو ایک چیز ہم نے reference set کی ہوتی atmospheric pressure ہمارے atmosphere کے اوپر pressure exist کر رہا ہوتا ہے basically standard atmospheric pressure ایسا pressure ہوتا ہے جو ہمارے atmosphere میں air ہے نا وہ زمین پہ یا surface کے اوپر ارث کی surface پہ ڈالتی means air کے پاس gas molecules ہوتے ہیں ठीक ہے अब یہ gas molecules ہیں air کی surface کی اوپر present ہوتے ہیں ठीक ہے یہ ہماری ارث کے اوپر pressure create کرتے ہیں یہ pressure create हुआ ہے اس کو کہتے ایٹ atmospheric pressure جو create ہو ہے کس کی ویسے air کے اندر جو present gas molecules ہیں وہ ارث کی اوپر create کر رہے ہیں اوپر میئر کیسے کی جاتا ہے کس پوائنٹ پر ہم میئر کرتے ہیں بچو اس کو میئر کی جاتا ہے c level کے اوپر یہ آگے کا concept ہے c level پر کیوں کی جاتا ہے بہت reason ہے topographic reasons ہیں اور gravity reasons ہیں بہت reason ہے آپ نے یہ سمجھ کس کی اوپر earth کی اوپر کون اگزرٹ کریے جو air کے molecules ہیں وہ اگزرٹ کرتے ہیں کس کی اوپر earth کی اوپر اور اس کو میئر کہا کی رہتا ہے اس کو c level کی اوپر میئر کی رہتا ہے اس کو reference point مان جاتا ہے کہ یہاں پر سب سے perfect جو ہوگا وہ میئر کر سکھیں گے ہم ٹھیک ہے کیونکہ c level جو ہوتا ہے وہ c گہرا ہوتا ہے سمندو جو ہوتا ہے وہ گہرا ہوتا ہے وہ پر انہیں reference point set کی یہاں پر ہم دیکھیں گے جو یہاں پر ان کے پاس value آتی ہے c point کی پر وہ ہوتی ہے 760 tor یہ بھی pressure کا ایک unit ہے 760 tor جاتا ہے ٹھیک ہے یا پھر 760 millimeter of hg hg کیا ہوتا ہے بیٹے it's mercury ایک column ہوتا ہے mercury کا ٹھیک ہے اس کو standard کے طور پر استعمال کے جاتا ہے آپ نے thermometer دیکھ ہے نا اس کے نا مرکری ہوتا ہے نا وہ جو ایک silver سی line آتی ہے وہ مرکری ہوتا ہے جو ہماری body temperature measure measure same is c level کے اوپر atmosphere pressure can air can be where mercury can be 760 millimeter hg 760 millimeter pressure exert air can molecules can it's 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 pressure پھر آپ رکھ دی اپنے اوپر اور reference point ہم نے کیا لیا ہے ہم نے ریفر پیٹ سی لیا ہے ہم نے اس جانے ذریعہ آپ لوگ measure کیا جاتا ہے کہ کس طرح بارش ہونی ہے کیا کتنا pressure ہے نہیں ہے یہ سب کچھ اس سے پتا چلتا ہے بچو اس کے اتنے دیف پریشر کو ہم سٹینڈر ایٹموسفیرک پریشر کہتے ہیں یہ سٹینڈر پریشر ہے ٹھیک ہے ڈیفنیشن میں آپ کو ایدھر لکھی ہوئی ہے میں سمجھاتی ہوں پریشر ایٹ سی لیول ڈیفائنڈ ایسا پریشر سپورٹنگ ایسا سیون سکسٹی میلی میٹر مرکری کولم یہ پریشر ہوتا ہے جو کہ ایک مرکری کولم کی اوپر اتنا کریئٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں سٹینڈر ایٹموسفیرک پریشر کس کے برابر ہوتا ہے پریشر کا اتنی ویلیو آتی ہے 101325 پاسکل پاسکل میں رہتا ہے نا پریشر کا یونٹ ایک پاسکل بھی ہوتا ہے اب اگر ہم اس کی next further calculations کریں کتنے کتنے parts میں equal آتا ہے کس طرح یہ equal آ رہا ہے تو دیکھو سب سے پہلے آتا ہے one atmospheric pressure اگر کوئی ایک جگہ کے اوپر ایک atmospheric pressure create ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو وہ کس کے برابر ہوگا وہ ہوگا 760 mm of mercury column کے اب یہ 760 mm جو mercury ہے وہ equal ہوتا ہے 760 tour کے ٹھیک ہے سمجھا رہے بچوں دوارہ سمجھاتی ہوں دیکھو سب سے پہلے ہے 180m جو کے برابر ہوتا ہے کس کے ایک atmospheric pressure کس کے برابر ہے 760 mm mercury کے جو کس کے برابر ہے 760 tour کے یہ دونوں pressure کو measure کرنے کے لئے quantities use ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب question یہاں پر یہ ہے کہ 760 mm HD ہے اور 760 tour یہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں توڑوں different quantities ہیں تو بچوں جب scientists نے اس کے اوپر research کی تو دیکھا کہ جو ایک mm ہوتا ہے نا mercury کا mercury column کا وہ ایک tour کے برابر ہوتا ہے تو اس لیے جو 760 mm ہے mercury کا وہ equal ہے 760 tour کے کس طرح کیونکہ جب ایک جو mm ہے mercury کا وہ equal ہے 1 tour کے تو یہ بھی تو دوسرے کے برابر ہوں گے تو آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہو کہ جو 180m ہے وہ برابر ہے کس کے 760 tour کے ٹھیک ہے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ 760 mm کے برابر ہے تو 760 mm کے اس کے برابر ہے 180m کے برابر ہے اس کے علاوہ اگر آپ اس کو newton پر میٹر میں دیکھو 180m وہ کس کے برابر آتا ہے وہ آتا ہے 101325 nm-2 اب یہاں وہی سیم بات nm-2 کیا ہے 1 pascal تو 1 pascal جو ہے وہ 1 nm-2 کے برابر ہے تو 101325 nm-2 کس کے برابر ہوگا وہ ہوگا 101325 pascal کے برابر ٹھیک ہے بچو اس طرح اس کو standard atmospheric pressure کو major کی آتا ہے آپ کے اندر conversions آئیں گی test your self کے اندر بھی ہے shortcut transfer کے اندر بھی ہے وہاں آپ اس کو اچھی طرح سمجھیں کہ کیسے اندر کو conversion کرنا ہے آپ نے صرف اس کی definition یاد کرنی ہے کہ یہ ایک asset most of pressure ہے جو air کے molecule exert کرتے ہیں کہ اس کے اوپر ہماری earth کے اوپر اور اس کو reference کہاں لے جاتا ہے reference لے جاتا ہے اس کا c point کے اوپر definition آقے بکے لکھئے آپ نے what to what یاد کرنی ہے ٹھیک ہے بچو next جو کہتے ہیں یہ ایک ایک ایسی term ہے کہ آپ کسی اس کے پریشر اپلائی کر رہے ہیں تو اس کے volume کے اندر کیا چینیز آ رہی ہیں اس کو کہتے ہیں compressibility اب یہ ہم نے پڑھا تھا کہ gases جو ہوتی ہیں وہ highly compressible ہوتی ہیں کیوں compressible ہوتی ہیں بچو کیونکہ ان کے جو molecules ہوتے ہیں وہ آپس میں بہت دور دور ہوتے ہیں جب molecules آپس میں دور دور ہوں گے تو جب آپ اس کو compress کرو گے اس کو pressure apply کرو گے تو کیا ہوگا ظاہری بات ہے ان کے دن میں distance ہوگا وہ decrease ہو جائے گا تو compressible ہے نا gases pressure آپ apply کر رہے ہو تو volume decrease ہو رہا ہے volume کے پر تو فرق پارا ہے نا whatever کے وہ decrease ہو کے increase ہو لیکن liquids اور solid کے case میں ایسا نہیں ہوتا ہے یہ صرف gases کی properties ہیں ٹھیک ہے بچو کیوں ہوتا ہے کیونکہ جو gas کے molecules ہوتے ہیں وہ آپس میں بہت دور دور ہوتے ہیں gas کے molecules ہیں جیسے ہی آپ وہ pressure apply کرتے ہو یا آپ نے pressure apply کیا تو کیا ہوتا ہے gas کے molecules آپس میں بہت قریب قریب آجاتے ہیں اور ان کا volume جو ہوتا ہے وہ reduce ہو جاتا ہے کیونکہ spaces جو ہیں وہ آپس میں reduce ہو گئی ہیں ٹھیک ہے distance decrease ہو گیا جب distance decrease ہو گیا یہ ہی compressibility کا main function ہے اسی وجہ سے جو gases ہوتی ہیں آپ slender check کرو کوئی بھی gas slender check کرو وہ heavy ہوتا ہے کیوں یہ heavy ہوتا ہے کیونکہ gases وہاں پر compress کی ہوتی ہیں ایک ہاتھ پاک gases کو آپ زیادہ زیادہ compress کرو گئے ہیں تو وہ liquors میں رہنگی بچوں بچوں ٹھیک ہے تو بچوں یہاں پر کیا ہم نے سکھے کہ جیسے آپ gases کو compress کرتے ہو تو ان کا pressure apply کرتے ہو تو کیا ہوتا ہے pressure apply کیا volume decrease ہوا کیونکہ distance decrease ہوا ہے molecules کے درمیان اور جو gas کا weight ہے یا کوئی کسی بھی slender میں لے رہے تو اس کا weight increase کرے گا کیونکہ molecules جو ہیں وہ اپس میں creep creep آجیں گے رینڈم motion kulean whatever it is ٹھیک ہے اب ہم بتائے کہ gas کی molecules ہوتے ہیں وہ ہر time state of motion میں ہوتے ہیں کبھی ایک جگہ گھوم ہوتے ہیں کبھی دوسرے جگہ گھوم ہوتے ہی رہتے ہیں اس گھومنے کی وجہ سے ان کی kinetic energy بہت زیادہ ہوتی ہے state of motion میں اسی property کی وجہ سے diffusion کا principle ہوتا ہے یہ یاد اکھنے mobility کی وجہ سے kinetic energy زیادہ ہوتی ہے آپ اس میں ٹکراتے پھٹتے ہیں diffuse ہو رہے ہیں دوسرے کے ساتھ empty space جو create ہوئی ہے اور homogenous mixture ہمارے پاس بن جاتا ہے جو diffusion کا main principle ہے ٹھیک بچوں next our پر ہم اچھی طرح اور طرح سے revise کر لیتے ہیں تو بچوں جو gases ہوتی ہیں ان کی density بہت لو ہوتی ہے density density کا میں نے آپ کو ایک formula بتایا تھا density is equal to mass over volume density کی ساتھ تو direct relation ہے بچوں direct relation ہوتا ہے کہ اگر ایک چیز increase کر رہی ہے تو دوسری بھی increase کرے گی اور inverse سے مراد کیا ہے کہ اگر ایک چیز increase کر رہی تو دوسری decrease کر گی اور density کا volume کے ساتھ ہوتا ہے inverse relation اسے ہمیں کیا پہ چلا کہ اگر تو کسیز کا mass increase کر رہا تو density بھی increase کر گی لیکن کسیز کا volume decrease کر رہا تو density increase کر گی اب gases case میں کیا ہوتا ہے کہ density بڑی لوگ ہوتی ہے gases کی gases کی 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 ہوتی density بہت لوگ ہوتی ہے کی لوگ ہوتی ہے کیونکہ جو molecules ہوتے ہیں نا وہ بڑے آپس میں دور دور ہوتے ہیں قریب نہیں ہوتے ہیں ٹھیک ہے molecules ہوتے ہیں وہ دور دور ہوتے ہیں تو ان ایسا کیوں ہوتا بچو کیونکہ جب جو liquids ہوتے ہیں وہ coldness کی طرف جاتے ہیں تو ان کے درمیان جو spaces ہوتی ہیں وہ increase کرتی ہیں spaces increase کی تو volume increase کیا جب volume increase کیا تو density decrease کی بچو یہ principle ہے why ice float on water مولی کو اس نے آپ کو اچھی طرح arrange کر لیا spaces create ہو گی ان کے درمیان ٹھیک space created ہو گیا volume increase کر گیا نا volume increase کیا تو density decrease ہوگی اس ہوتی ہے وہ float کرتی ہے کس کے اوپر water کے اوپر اوکی بچو آج تاکہ میرا confidence آئے اور میں اچھی ویڈیو بنا کر آپ سامنے دوں تاکہ آپ اچھے سے اچھے نمبر آئے فی امان اللہ